باب انیس وہ یہ روحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکائے نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا وہ یوسو کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا اس لیے کہ اس طاقت چھوٹا تھا پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دول کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا جب یوسو اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکائے جلد اتر آ کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا جب لوگوں نے دیکھا تو سب بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے وہاں جا اترا اور زکائے نے کھڑے ہو کر خدا بند سے کہا اے خدا بند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا آدھا کرتا ہوں یسو نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کوڑھوڑنے اور نجات دینے آیا ہے جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی اس لیے کہ یورسلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے اس نے اپنے نوکروں میں سے دس کو بلا کر انہیں دس اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کا احلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پر بادشاہی کرے جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا پہلے نے حاضر ہو کر کہا اے خداون تیری اشرفی سے دس اشرفیاں پیدا ہونی اس نے اس سے کہا اے اچھے نوکر شاباش اس لئے کہ تُو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا اب تُو دس شہروں پر اختیار رکھ دوسرے نے آ کر کہا اے خداون تیری اشرفی سے پانچ اشرفیاں پیدا ہونی اس نے اس سے بھی کہا کہ تُو بھی پانچ شہروں کا حاکم ہو تیسرے نے آ کر کہا اے خداون دیکھ تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا کیونکہ میں تُو سے ڈرتا تھا اس لئے کہ تُو سخت آدمی ہے جو تُو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تُو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے اس نے اس سے کہا اے شریر نوکر میں تُوز کو تیرے ہی موہ سے ملزم ٹھہراتا ہوں تُو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں اور جو میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا اسے کاٹتا ہوں پھر تُو نے میرا روپیہ ساہکار کے ہاں کیوں نہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سو سمیت لے لیتا اور اس نے ان سے کہا جو پاس کھڑے تھے کہ وہ اشرفی اس سے لے لو اور دس اشرفی والے کو دے دو انہوں نے اس سے کہا اے خداون اس کے پاس دس اشرفیاں تو ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں یہاں لاکر میرے سامنے قتل کروں یہ باتیں کہہ کر وہ ایرسلم کی طرف ان کے آگے آگے چھلا جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیاں کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بدھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا وہ ایسا ہی پایا جب گدی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو یسو کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسو کو سوار کیا جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا وند کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلح جلال بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تُو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ بات کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی پھر وہ حیکل میں جا کر بیشنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا مگر تم نے اس کو ڈاکوں کی کھو بنا دیا اور وہ ہر روز حیکل میں تعلیم دیتا تھا مگر سردار کاہین اور فقیوں اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں کیونکہ سب لوگ بلے شوق سے اس کی سنتے تھے